اسلام علیکم میں ہونے اثر جمالیوں چیہ سٹنے خوشمدی میں آپ کو کہتا ہوں عالم اسلام میں جشن کا سامحول ہے اور آپ یقین کیجئے بہت بڑی اچھی منٹ ہے خان صاحب کی اس حکومت کی جو کہ پوری دنیا میں اسلامفوبیا پہ اب عالمی دن منایا جائے گا اس میں عالمی رہنماؤں نے صبح میں ٹویٹر دیکھت رہا تھا تو عالمی رہنماؤں نے ان کو ٹیک کر کے خان صاحب کو ٹیک کر کے ان کو مبارک بات دیئے اور پوری پاکستان کو اس کو ان کی کامیابی قرار دی گئی ہے اور پوری پاکستان کیلئے دعائیں کی گئی ہیں کہ پاکستان سے ہی آواز بلند ہوئی ہے اور عرب ممارک بھی اس میں شامل ہیں ویسٹرن بھی شامل ہیں تو یہ بری خوشی کی بات ہے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ پاکستان میں اسلامفوبیا کی آواز بلند ہوئی اور پوری دنیا میں اس وقت اس کا عالمی دن منایا جائے گا انشاءاللہ تین چار سال بعد اس کا ریزل کچھ مختلف ہوگا جب میڈیا پر اس میں ڈیبیٹ ہوگی پہلے ویسٹرن میڈیا اس کو پہلے سال اگنور کرے گا کوشش کریں گے اس کو سکیپ کرنے کی اگنور کرنے کی ہائلائٹ نہ کرنے کی دوسرے سال نسبتاً دوسری میڈیا کو دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اس ایشو پر ضرور ڈیبیٹ کریں گے اور تیسری سال اس سے بہتر ہوگا چوتھے سال انشاءاللہ اس پہ باقیدہ ڈیبیٹ شروع ہوں گی اور یہ وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے شروع میں یہ کوئی ریلیونٹ نہیں ہوتا لیکن بعد میں پھر یہ ریلیونٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مزید مضبوطی کے ساتھ یہ سامنے اوپر کے سامنے آتا ہے تو اسلامی او فوربیا پہ پوری کون کو تو میں مبارباد پیش کرتا ہوں اپنی چینل کی جانب سے اپنی ٹیم کی جانب سے جسی بات یہ ہے کہ خان صاحب پر آدم اعتماد کی تلوار لٹکی ہوئے لیکن جو ان کی جو ڈیبیٹ سے ہیں وہ جو تکریریں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی ٹون کو دیکھیں ان کے لہجے کو دیکھیں تو اس سے وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کافی کانفیڈنٹ ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ترب کا پتہ جو ہے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی بھی خان صاحب کے پاس ہی ہے جو کہ وہ آخری دن جو ہے وہ شو کریں گے اور یہ اس میں اتار چراؤ بہت زیادہ ہے یعنی یہ کہ گھنٹے میں آپ کو مختلف قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں یہ اتنا ریلیونٹ کیوں بن گیا ہے اتنا اہم کیوں بن گیا ہے اس بار پوزیشن نے بری زبردست چال چلی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ پیسہ چلا ہے بہت زیادہ اس میں اس سے پہلے کمپین کی گئی میڈیا سے ریلیٹڈ ایک بندہ میڈیا چینل کا ایک مالک جو ہے وہ پاکیدہ اس کمپین کا حصہ تھا اور وہ بندہ گھر گھر جا کے ہر بندے سے ملتا تھا اور ہر بندے سے انہوں نے باکیدہ بات کی ہے باکیدہ اس کمپین کو چلایا ہے تو یہ اس پار کچھ زیادہ ہی آگے مزید مضبوطی کے ساتھ ہی بات آئی ہے دو چیزیں ہیں ایک خان صاحب وزیراعظم ہیں تو کیسے ہیں ایک خان صاحب وزیراعظم نہ رہیں تو کیسے ہیں اب دونوں چیزوں سے دونوں بندے گھبرا رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی گھبرا رہے ہیں اور اپوزیشن والے بھی گھبرا رہے ہیں اگر خان صاحب سیٹ پہ رہتے ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اس وقت ان کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے اگر نہیں دیا تو پھر اس کا رییکشن کیا ہوگا اگر خان صاحب سیٹ پہ نہ رہیں اور ساتھ نہیں دیا ہوگا تو ان کا رییکشن کیا ہوگا دونوں سے وہ گھبراتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی پی کو جو ووٹ پڑا ہے دو آزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوا ہے جب میں ان کی کوریج کر رہا تھا آپ کی کن کریں؟ کہ اس حلقے میں بہت سارے کام کیے بھی ہوں گے اس بندے میں لیکن پھر بھی ان کے نام ان کی زبان پہ جو نام تھا وہ خان صاحب کہی تھا ہم کمپیرزن کرتے ہیں اس وقت کے خان صاحب اور اس وقت کے خان صاحب کیونکہ اس وقت لوگوں نے ازمایا نہیں تھا اس وقت لوگوں نے ازمایا ہے تو کمپیرزن کرتے ہیں لوگوں نے ازمایا ہے بہت زیادہ مشکلات ہیں مہنگائی میں اب مہنگائی کہاں پہ ہے کیوں ہے یہ بھی لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالمی طور پہ یہ مہنگائی آ چکی ہے ٹھیک ہے جی کرونا جب سے آیا ہے تو یہ عالمی ایک ایشو بن گیا ہے جو ممالک سٹیبل ممالک ہیں ان کی بھی کافی مسائلیں ہیں تو ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں ابھی ان ممالک سے امریکہ کینیڈا یورپ کی جتنے بھی ممالک ہیں ان سے تو کافی پیچھے ہیں ترکی کا یعنی کردی ہیں بہت سارے جبائی کا سولیہ کا وہاں پہ بھی ٹیکسس وغیرہ میں کافی اضاف ہوئے ہیں تو بہرہ کمپیرزن کرتے ہیں کہ خان صاحب ابھی کے خان صاحب کیسے ہیں اور خان صاحب اگر سیٹ سے نکلیں گے تب خان صاحب کیسے ہوں گے ابھی کی اپوزیشن کی کیا آلات ہیں اور جب یہ اتر گئے تھے اور یہ پوزیشن میں آگئے تھے تو تب ان کی کیا آلات ہیں اپوزیشن سے ہی ہوتا رہے ہیں تو انہوں نے کیا ٹینشن دیئے انہوں نے ٹینشن دیئے انہوں نے نیپ کیسے کی دیئے کب انہوں نے ٹماتر اور پیاز کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں یعنی میں ٹیٹھ سال پہ لکھی اگر بات کرنا تو یعنی جب اس کا آغاز ہوا دو آغازوں پہلے دن سے ہوا تھا لیکن جب جلسوں کا انہوں نے بہت زیادہ کمپین چلائی فوج کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی یعنی کوئی ایسا کوئی در نہیں چھوڑا کوئی ایسا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انہوں نے ازمایا نہ ہوگا ابھی جو ہے ابھی تھوڑے سے حالات بدلے میں اپوزیشن تھوڑی سی سٹرونگ نظر آ رہی ہے لیکن مرتب کا پتہ جو ہے وہ کیا ہے اور خان صاحب نے ضرور ضرور اس کیلئے سوچ کے رکھا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چھو سوچ کے رکھا ہے میں نے اس سے آگے کا سوچ کے رکھا ہوا ہے بہرحال وہ کیا ہوگا اس کا جو ہے پتہ لگے گا ستائیس تاریخ پر میڈیا کی بات کرتے ہیں اپوزیشن تو ہے لیکن میڈیا بھی ایک اپوزیشن بنی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں یا جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں وہ بلکل مختلف نظر آتی ہیں بلکل مختلف ہیں اس میں کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دو بڑے چینل ہیں دو یا تی وہ ان کے ساتھ ہیں لیکن جو ساتھ آٹھ بڑے چینل ہیں جو کہ جن کی ویورز ہیں وہ جو ہے وہ اس سے بھی پڑ کے وہ زیادہ تا خان صاحب کے خلاف ہیں ان کی اپنی اپنی ایشوز ہیں جس کے لیے وہ خائف ہیں وہ بھی خان صاحب کو نہیں چاہتے بیروکریسی کیا چاہتی ہے بیروکریسی کبھی بھی خان صاحب نہیں چاہیں گے خان صاحب کے وہ ہرکس کا ساتھ نہیں دیں گے ان کا عدلیہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گی کیونکہ ہماری عدلیہ بہت اچھی ہے لیکن ایک سو دس سے پیچھے ہیں ایسی عدلیہ کو خان صاحب سوٹ کریں گے یہ آپ خود بہتر جان سکتے ہیں عام عوام کی اگر ہم بات کریں تو عام عوام کی دلچسپی ابھی تک نہیں تھی کیونکہ اپوزیشن سے بھی کافی مسائل تھے کوئی بینظیر کے خلاف تھا کوئی واشنگل کے خلاف تھا کوئی زرداری کے خلاف ہے کوئی بلاور کے خلاف ہے کوئی ملانا کے خلاف ہے کوئی لہمار خان صاحب کے خلاف یعنی سب کے خلاف نہیں ہے کوئی نہ کوئی کسی کے خلاف ہے کسی کے حق میں ہے تو کسی کے خلاف بھی ہے ابھی ان کا جو رجحان ہے وہ ادم اعتماد پر تھ sneaky ساتھ بڑھا ہے میجارٹی کی لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ تھوڑا سادہ میتعمال کی خبر پہ ان کی نظر بڑھ گئی ہے وہ اور بات ہے کہ اگر ہم کمپیر کرتے ہیں اپوزیشن کی اور خان صاحب کی ووٹ کی تو خان صاحب کا ووٹ میں جو ہے ابھی بھی یعنی گیارہ پارٹنگ کا ایک جگہ پہ ووٹ ہے خان صاحب کا ایک جگہ پہ ان سے والے آنا محبت خان صاحب سے وہ اپوزیشن والے جو ان کا ووٹر ہے وہ بھی لگتے ہیں اگر ان کی محبت نہیں ہے نفرت ہے تو وہ ان کے دائیں پائیں جو لوگ ہیں بیٹھوں ہیں جب ہم فیلڈ پہ جاتے ہیں کمپیر انٹرویوز کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دائیں پائیں جو لوگ ہیں وہ ہم ان سے مجمع نہیں ہیں تو یہ چیز ہے ایک اور چیز کی حکومت کی اتحادی ایمکوے مول گیا باپ ہوں گیا اور اس کے علامہ جو ہے کیو لیگ ان کا علیہ دے کے اوشیو ہے اگر ہم شوٹلی چونکہ ٹائم تھوڈا کام ہے تو شوٹلی ہم کمپیر کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس کے ساتھ اگر فرض کریں کیو لیگ چھوڑ دیتا ہے تو کیو لیگ کی آپ جو وننگ پوزیشن تھی اس کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا ان کے اپنا ووٹ ہے کہاں پہ ہے تھوڈا سائز پہ نظر رکھیں دوسرا ایمکوئی ایم کس کے ساتھ ان کی چل سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جنہوں نے ان کو بوریوں میں بند کر کے زمین میں دبویا ہے اور پیپلز پارٹی نے ان کو بوریوں میں بند کر کے زمین میں دبویا ہے تاریخ و ٹالے ان کے ایک عدد میں پندر پندر بندے انہوں نے قتل کی اور ان کے انہوں نے قتل کی ہے ایم کی ایم کی آپ قائدین کو چھوڑیں ایم کی ایم کا جو ووٹر ہے کیا یہ ان کے پاس نہیں جائیں گے پھر اگر جائیں گے تو کیا کہہ کر جائیں گے اگر اتحادیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تو ہنڈر پرسنٹ جیتے ہیں اگر اتحادیوں کے علاوہ کیونکہ ان کے ساتھ اپوزیشن سے بھی کچھ لوگ رابطے میں ہیں اور اس کے ثبوت بھی ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت ایم ایس کو بھی پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے جو کہ خان صاحب کو برداشت نہیں کرتے اسامو فوبیا پر بات کرتے ہیں مطلب ٹرون عملوں کی مخالفت کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی کئی بیانات ہیں جو وہاں پہ جا کے آپ ان کو ڈیر کرتے ہیں ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ دشتر لرد آر آ کر مارنے ہیں تو کیا ہمیں آپ علاو کریں گے آپ برطانیہ میں وہاں کے پہلے بات کریں گے کہ اگر آپ یہاں پہ آگے دشتر لرد مارتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسا دشتر لرد بیٹھا ہوئے جو کہ ہزاروں کی دیداروں سے قتل کی ہوئے ایلطاف حسین تو کیا ہمیں ڈرون کی اجازت دیں گے کہ برطانیہ میں ہم ڈرون سے اس کو ماریں تو ایسے سوالات ہونا بندہ کس کو چاہیے ہوگا تو تقریبا تقریبا اپوزیشن کے میں نے اس کو بھی پتا ہے اس میں بہت ضمیر لوگ بھی ہیں بڑے سنجے ہوئے ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ جس ان کا وٹ جس کو ہوگا تو وہ بندہ جو ہے اس کو اون کرے گا اور اس کے مکش قلب میں جلے گا ان کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایسے کئی ایمین ایز اور جو کہ خان صاحب کے ویجن پہ ان کو اتفاق ہو اور وہ ان کا ساتھ دیں دیکھنے جو بھی اپ ڈیٹس ہے انگیر چلے آپ کے سامنے بھرکے ہیں Thank you so Thanks for watching I really appreciate آپ کے اس محبت کا کہ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھا Thank you so much Allah Afiz